اسلام علیکم جی میں ہوں مہک نور اور میرے ساتھ موجود ہیں فرانک سٹار آمیر بابا اور کریزی فور کی پوری ٹیم جس طرح کے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر اس جگہ کا وزٹ کروائیں گے جہاں انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے جہاں سے ان غریب لوگوں تک راشن فرہام کیا جا رہا ہے اور آج کریزی فور کی ٹیم کے ساتھ دیپکالو کے ٹیم بھی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور بلکل پرینکس کے حوارے سے بات کی جائے تو کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک ایک گھنٹہ یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں بھی گیٹتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ولی نے ولی حسنین نے تو وہ بھی ان کی ٹیم کا ایک بہت ہی اچھا نام ہے بہت ہی اچھا کام کرنے والی شخصیت ہیں ساتھ ہی ہمارے موجود ہیں فاروق قریشی صاحب اور اس وقت ہم موجود ہیں جعفر تیار کی ایک بہت زبدستی سوسائٹی ہے اس سوسائٹی میں چار ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی غریب لوگوں کی بہت ہی اچھے انداز میں مدد کر رہے ہیں یوں تو بہت سارے لوگ راشن فرہام کر رہے ہیں اور ان تمام ہی چیزوں کو دے رہے ہیں جو اس وقت نیڈڈ ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں تو بلکل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اشیاء خردنو جن کی بات کی جائے تو وہ بلکل سبزیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں یہاں پر اور نومان علی رزوی اور سیجا علی رزوی اسد علی رزوی فرہان علی رزوی یہ چاروں ہی اس کار خیر کو لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ لیٹ کر رہے ہیں نومان علی رزوی آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیسے مزاج ہیں اسلام علیکم کیسی طبیعت ہے آپ کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور سر آج کا یہ جو کرونا کے حوالے سے یہ ظاہر سی بات ہے 20 سے 25 دن اس لوگ ڈاؤن کو گزر چکے ہیں سب یہ کتنے عرصے سے ماشاءاللہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں کتنے دن ہو گئے ماشاءاللہ 22 دن کا جو ہے وہ ٹائم گزر چکا ہے ماشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس دوران یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ نے یہ چھوٹا سا ایک کار خیر کا سلسلہ جو شروع کیا ہے کون سے دن سوچا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے پہلے ہی دن یا اس کے بعد جب سے یہ لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے جہاں تھا میرے خیالے 22 مارچ 30 مارچ تا جب سے ہم نے اس کو اس کو سٹارٹ کیا اور یہ 200 200 گھروں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہم سے بڑھی جو ہم صرف جاکتیار میں کر رہے تھے پھر پورے ملیر میں اس کا ہم نے دائرہ بیڑھایا تو تقریباً 900-900 گھرانوں تک ہم یہ جو سبزیاں ہیں دن بھر کی یہ جا چکی ہیں اور ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں مستقل پیکنگ جو ہے وہ چل رہی ہے سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان تمام ہی سبزیوں میں کیا کیا چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں دیکھیں اس میں پیاز، آلو، ٹیماٹر اور دھنیا، پودینہ، مرچے ہیں یہ ریگولر بھئی ہو دی ہیں بس سبزی ہم اس میں چینج کرتے ہیں کبھی بھنڈی کر دیتے ہیں بھنڈی کے ساتھ ٹینڈے ساتھ ڈال دیتے ہیں لوکی، بیگن، توری، یہ چیز چینج ہوتی رہتی ہیں باقی ماننا آلو آغارہ سب یہ ریگولر ایکی جیسا رہا کریں مطلب سبزی جو آپ کو ایزی لی مرنڈی سے مل جائے مطلب سبزی جو آپ کو ایزی لی مرنڈی سے مل جائے مطلب سبزی جو آپ خود کر رہے ہیں یا کوئی تابند کر رہا آپ کے ساتھ ابھی تک تو ہم لوگ یہ خود اپنے بیاف پہ کر رہے ہیں یہ سب مل کے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں جن کا انہوں نے نام بھی لیا اور بھی لوگ ہیں جو ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کرتے تھے ہیں مخیر حضرات اور یہ اہلیانے جافتے تیار والی ہیں سارے جو کر رہے ہیں کوئی ہمارے اس کسی کے کوئی انجیو اگرہ کے ساتھ کوئی ہمارا وہ نہیں ہے لیکن اپنے طور پر ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں اور بڑے خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے لوگوں کا ہم سے ایکسپیکٹیشن بہت ہیں تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک یہ کرونا ہے تو ہم اس کو اسی طرح چلاتے رہے ہیں جب لوگوں جب تک تل رہے ہیں تو ہم اسی طرح لوگوں کے ہلپ کرتے رہے ہیں راشن زیادہ ہم جا کر دیکھ رہے ہیں وہ راشن دے رہے ہیں راشن میں جو چیزیں ہیں لیکن سبزی کا یہ جو ذہن ہے یہ جو سبزی کا جو آئیڈیا تھا یہ کس کا تھا کہ ہمیں سبزی دے نی ہے جب یہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو ہم نے بھی راشن پہ سوچا لیکن راشن کے لیے حکومت ہے پاکستان یہ سین گورنمنٹ اور دوسری انجیوز وغارہ یہ بھی بڑا اقدامات کر رہے ہیں اس کے اوپر تو انہوں نے بھی بہت ساری جامعہ پہ دیا تو ہم نے ایک چیز یہ سوچی کہ وہ چیز جو ایک مستحق گھرانا جو روزانہ خرید کہ ایک چیز جو پکا سکتا ہے اور اس کو صرف پرابلم ہو رہی ہے تو سبزی ایک ایسی چیز ہم بھی روزانہ خرید کے اپنے خرپے اس طرح پہ پکاتے ہیں تو اس چیز کو ہم نے محسوس کرتے ہوئے یہ چیز ہم نے اس پر فیصلہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر ایک کام کرتے ہیں سبزی کا ہم کام شروع کرتے تھے اس طرح سے اور لوگوں کو یہ ریلیف دیتے ہیں کس طرح سے کہ تاکہ وہ اپنے خرپے سبزی پکاتے ہیں راشن تو اور کوئی بہتا ہے لیکن پکانے کے لیے سبزی تو چاہیے ہوگی اچھا یہ روزانہ کی مد میں آپ خود سے ہی یہ سارے جو بھی آپ پیکس بنا رہے ہیں خود سے ہی جا کر ان لوگوں کے گھروں پر دے آتے ہیں یا کچھ لوگ چل کر بھی آپ کے پاس آتے ہیں اپنی پریشانی بتاتے ہیں دیکھیں یہاں پر اصل میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا میسیجنگ سسٹر پر پہنچا رہے ہیں ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے گھروں پر پہنچا دیتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر آئیں یقین کریں گے ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہم گھر کے اندر ہیں کسی جگہ پر ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سبزی مارکٹ میں موجود ہیں ہم لوگ آپ یقین کریں گے گرمی کا برا حال ہے اور جو پیٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر دن رات کام چل رہا ہے اور بس سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولا ہے پوری سبزی مارکٹ لیکھ بلکل ان کی پوری ٹیم کو سلیوٹ ہے ہماری کریزی فور کی ٹیم کی جانب سے دیپا کالو کی جانب سے اور ان کے لیے میں تو یہی کہوں گی کہ تھنڈر جو ہے وہ کلاپنگ ہونی چاہیے بلکل کلاپ کریں گے ہم ان لوگوں کے لیے کہ یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں سلام ہے ان کو اور زبردست کام ہے آپ کو زبردست ہے چماتر ہے بھنڈی ہے ہری میراج جو ہرا دھنیا میں دیکھ رہا ہرا دھنیا اور مرچ اور چماتر مطلب ہر سبزی ہے جو دھر کی دھنیا ہے اور اس وقت تو سارے لوازمات بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ جس طرح یہ ایک ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ببرکت ہمارے درمیان موجود ہے ہر ایک چیز اپنی ایک جگہ جو ہے وہ اہمیت رکھا حامل ہے اور یہاں اس وقت ہمارے ساتھ امجد رانہ صاحب بھی موجود ہیں سنی گوویندہ صاحب بھی موجود ہیں اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھ فنکار موجود ہیں راشد فاطمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پرینک سٹار آمیر بابا موجود ہیں سنی خان لو دی پی فور پکالو کے کامران بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت علی حسنین بھی پی فور پکالو سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بالو زریف صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور تمام لوگ ان کی ٹیم کو پورا سرانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں محمد شاکر بھی اس وقت جو ہے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہاں پر ہر اس جگہ کا وزٹ کر رہے ہیں ہم تمام ہی لوگ جہاں انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے واقعی ایسے لوگوں کو سریوٹ کرنے کو جو ہے وہ واقعی دل چاہتا ہے جو انسانیت کے لیے سوچتے ہیں اتنا بڑا جذبہ رکھتے ہیں ولی بھی موجود ہے ہمارے ساتھ حسن علی بھی موجود ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جاتے زندگی کی وہ چیز رکھی ہوئی ہے جو بہت ہی آسانی سے پک جاتی ہے ٹین ڈے اس وقت یہاں رکھے گئے ہیں اور ان کے بیگز بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پر یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز موجود ہے یہاں پر ٹیمارٹر بھی ہے ہری مرچ بھی ہے اور ہر چیز فریش موجود ہے واقعی ہر ایک چیز جو ہے وہ فریش فریش تازہ تازہ منڈی سے لائی گئی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چیز مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہے جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے ہم وہی چیز کا سٹاک جو ہے وہ مانگوا لیتے ہیں اور پھر اسی کو فردن فردن ان لوگوں کے گھروں تک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جہاں ان کی ضرورت ہے جو ان چیزوں کو ڈیزرف کرتے ہیں جہاں یہ پہنچنی چاہیے اور میں دیکھ رہے کہ بھندی تک انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے کہ ایک فیملی کی ضرورت ہوتی ہے جس کو جو کھانے میں پسند ہوتی ہے اور جس کو کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز چوائز کرے گا تو وہ تک موجود ہے یہاں پر کیوں کامران یہاں بھندی موجود اور بھندی بھی اتنی تعداد میں ہیں کہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ پورا تفرہ بھرہ بھندی ہے بلکل اس وقت جو ایک بھران ہے آلو بھی اگر کوئی پرسنٹ خریدنے جاتا ہے تو اس کی جیب میں کم از کم پچاس روپے تو ہونے لازمی چاہیے لیکن یہ جو بہت بڑا عذاب ہمارے ملک میں اسے ہم کہیں گے آ چکا ہے تو واقعی اس عذاب کے ہوتے ہوئے کچھ پرسنٹ ایسے ہیں جو بچارے آلو اور ٹیمارٹر ہری مرچ تک نہیں جو ہے وہ خرید پا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمارٹر کی کس طرح پیکنگ ہو رہی ہے آپ یقین کریے گا بچہ وہ پیکنگ کر رہا ہے اور بچے کی سٹریٹ دیکھیں آپ بچے کی سٹریٹ دیکھیں وہ ٹیمارٹر کو اس کی نظریں شوپر میں ڈالے جا رہا ہے اور ٹیمارٹر کی کنڈیشن میں آپ دیکھ لیں بلکل فریش ہیں سارے فریش ہیں کوئی بھی اس طریقے کا نہیں ہے جب سارے فریش بلکل روز کے روز جہاں سے پیک ہو کے جا رہے ہیں بلکل یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو دو دن سے زیادہ رکھ لیا جائے تو یہ بلکل خراب سی ہونے لگتی ہے اور واقعی یہ انسانیت کا بہت بہترین جذبہ ہے بہت بہترین جذبہ لیے کار خیر کو بڑھا رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہاں اندر ہمیں پیاز بھی نظر آ رہی ہے اور شاید میں اس وقت سبزی مارکت کے اندر میں موجود ہوں لگ رہا ہے کہ پیاز بھی ہے ٹیمارٹر بھی ہے ہری مرچ بھی ہے ہرا دنیا بھی ہے بندی بھی ہے ٹندے بھی ہے میں بس سبزیاں ہی سبزیاں آئی تو بس اختتامی الفاظ وہی کہوں گی کہ کرونا کو ہرانا ہے پاکستان بچانا ہے پاکستان زندہ با